بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جانور کو ڈیورمین کس طریقے سے کروانی چاہیے اور سب سے بہترین ڈیورمر کون سا ہے جو ہمیں جانور کو استعمال کروانا چاہیے بہت سارے لوگ تھمبنیل دیکھ کر آگئے ہوں گے کہ ڈکٹر صاحب کوئی پٹاری میں سے کوئی نیا صاحب کوئی بچھو نکال کر دکھانے والے ہیں تو بھائی میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ تو میں نے کوئی صاحب دکھانا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی نیا ڈیورمر دکھانا ہے آپ کو نکال کر تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ایسا کون سا ڈیورمر ہے جو سب سے بہترین ہے ہوگا بھی وہ آپ کے پرانے ڈیورمرز میں سے اور ڈیورمر کروانے کا کون سا بہترین طریقہ کار ہے تو اس پر میرے آلڑی ویڈیوز کافی بنی ہوئی ہیں ڈیورمر سے ریلیٹڈ جو ہیں ان میں ویڈیوز ہیں اس پر تو اگر آپ چاہیں تو ان کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی کمی رہ جائے وہاں پر وہ ٹھیک طریقے سے بتایا گیا ہو تو آجے دوستو بغیر وقت آئے کہ یہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈوکٹر نمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئینے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپنیٹ جو ہے وہ آپ کو اس لیے سب سے پہلے ملتی رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک بھائی کا چینل ہے The Health Aspirant اس کو سپورٹ کریں اس کو سبسکرائب کریں یہ ہمارے دوست ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کی مطلب اس پر ویڈیوز ہوتی ہیں اور کافی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں میرا ویسے دوست ہے اس لیے میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی سپورٹ کی گزارش ہے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں مطلب ہے کہ جانتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے کیا کبھی سوچا ہے کہ جو دیورمر آپ کو فائدہ نہیں دے رہا وہ مارکیٹ میں موجود ہی کیوں ہے مطلب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دیورمر اچھا نہیں ہے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے تو وہ مارکیٹ میں موجود کیوں ہے کیا کبھی آپ لوگوں نے اس چیز پر غور کیا ہے دماغ جو ہے اس پر زور دیا ہے اس چیز سے ریلیٹڈ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بندے نے ایسا سوچا بھی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بس مائنڈ سیٹ بنالیا کہ اگر ایک چیز نے ہمیں فائدہ نہیں دیا تو اس چیز کا اس دنیا میں ہونے کا توقی کوئی نہیں بنتا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس دنیا میں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جانور کے اندر ہر جسم کے ایسے کے اندر مطلب پیٹ انتڑیاں چھوٹیاں بڑی آنٹ جگر یا پھر پھیپڑے بغیرہ جو ہے ہر جگہ پر الگ الگ قسم کے کیڑے ہوتے ہیں مطلب جن کو آپ پیٹ کے کرم کہتے ہیں وہ ہر جگہ پر الگ الگ ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے الگ الگ سٹیجز ہوتی ہیں ان کی مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں کچھ ہنڈے ہوتے ہیں کچھ لاروے وغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جوان نوجوان وغیرہ ہوتے ہیں تو ہر ڈیورمر جو ہے اس کا طرقہ عمل الگ ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمارے جانور کے اندر ایشو ہے کیا تو مطلب میں اسے ایک ٹوپک کو دو ٹوپک کو ایک ہی ٹوپک کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ سکے تو بہترین ہے اگر نہیں سمجھیں گے تو میں تھوڑا سا اس کو کھلارنے کی بھی کوشش کروں گا تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہمارے جانور کے اندر کرم ہیں کون سے مثال کے طور پر میرے سر میں درد ہے میں جا کر سمپلی کہہ دوں اگر ڈاکٹ صاحب کو کہ ڈاکٹ صاحب دردانی گولی دے دو تو انہوں نے مجھے پینڈول دے دی نہیں ہے وہ میرے سردرد کے لیے بھی بہترین ہے پیٹ درد کے لیے بہترین نہیں ہے سردرد کے لیے تو بہترین ہے دوبارہ میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے میں ڈاکٹ صاحب کے پاس جاتا ہوں مطلب میری نظر میں تو ہے کہ ڈاکٹ صاحب جو ہیں ان کا تجربہ اچھا ہے وہ اچھی میڈیسن دیتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں سردردانی خراک دے آئیے وہ مجھے پینڈول گولی دوبارہ دے دیتے ہیں لیکن پیٹ درد کو کوئی اثر نہیں ہوتا تو میری نظر میں کیا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ بیکار ہو گیا بلکل بھی نہیں پرابلم یہ ہے کہ میں نے بتایا ہی نہیں ہے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے پہلی باہ یہ تھا کہ میں نے سمپل دردوں کا بتا دیا کہ مجھے پین ہے تو انہوں نے پین ریلیور دے دیا وہ پین ریلیور ہر جگہ پر کام نہیں کرتا پیٹ کا جو مسئلہ ہے ہو سکتا ہے مجھے قبض ہو ہو سکتا ہے مجھے پھارے والی کچھ گیس وغیرہ جو ہے اس کا کوئی پرابلم ہو کسی طرح کی بدحضمی ہو گئی ہو میرا میدہ کسی پہ جیسے خراب ہو جس وجہ سے مجھے پرابلم آ رہی ہے مجھے السر ہو سکتا ہے جس وجہ سے مجھے اندر پیٹ میں درد ہو رہی ہے میں بھی کوئی نہ کھانے والی چیز میں نگل گیا ہوں جو مجھے اندر پریشان کر رہی ہو تو یہ چیزیں تو میں نے ڈاک صاحب کو بتا ہی نہیں ہے اسی طریقے سے ہے کہ ڈیورمنگ کرنے سے پہلے بہترین طریقہ کار بھی ہو گیا یہ مطلب آ جائے گا اس میں اور بہترین ڈیورمر جانچنے کے لیے آپ جانور کا گوبہ کا ٹیسٹ کروائیں کم از کم سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ضرور کروائیں ہر جانور کا یا کم از کم اگر آپ کے پاس پرانے جانور ہیں تو ان میں سے ایک جانور کا یا دو جانوروں کا ضرور کروائیں اور اگر دونوں کا حل سیم نکلاتا ہے یا کیڑے سیم نکلاتے ہیں تو آپ سب پر وہی سیم اپلائی کر سکتے ہیں جانور کو مطلب فیکل ٹیسٹ کروائیں ہر ذلے کی لبرٹری میں تو موجود ہے تحصیل کا مجھے اگزیکٹ کنفرم نہیں ہے لیکن بہت ساری تحصیلوں میں بھی موجود ہے اب تو پرائیویٹ بھی اس کی سہولیات موجود ہیں لاہور میں تو آپ کو بہت زیادہ سہولیات ہیں مطلب آپ کو رفا میں بھی سہولت مل جاتی ہے اس کی اور یواز جو گھوڑا سپتال ہے اس میں بھی سہولت مل جاتی ہے اور جو ڈسٹرکٹ لائف سٹاک آفیس ہے اس کی جو لبرٹری ہے اس میں بھی اس کی آپ کو سہولت مل جاتی ہے پتوکی میں اگر آپ ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سہولت مل جاتی ہے وہاں پر بی ای رائی بھی ہے وہاں پر یونیورسٹی بھی ہے مینز تحصیل کی اگر نہیں بھی ہے کیا کہتے ہیں لیبورٹری تو باقی دو جگہوں پر موجود ہے میں یہ صرف پتوکی کا کہہ رہا ہوں باقی ایسے اور بہت زاری جگہیں ہیں جہاں پر ریسرچ سینٹر بھی ہیں لیبورٹریز ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو آپ کی جو ہسپٹل ہے اس کی مطلب تحصیل ہسپٹل یا پھر ڈسٹرکٹ ہسپٹل اس کی لیبورٹری موجود ہے وہاں پر جانور کا گوبر بلکل تھوڑا سا لے کر جائیں ایک چمچ کے برابر اس سے بھی کم کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ریسلٹ بتا دیں گے کہ یہ والا کیڑہ اس کو تنگ کر رہا ہے آپ جائیں اس کیڑے سے متعلقہ دوائی لیں یا پھر انہی کو کہہ دیں کہ مجھے یار اس کیڑے سے ریلیٹڈ دوائی ریکمینڈ کر دیں وہ آپ کو دوائی ریکمینڈ کریں گے آپ لگائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرق نظر آئے گا آپ کو فرق انشاءاللہ ایسا نظر آئے گا کہ آپ ہر سال تو چھوڑیں آپ جب بھی ڈیورمنگ دینے شروع کریں گے آپ اس سے پہلے سوچیں گے کہ یار پہلے دو جانوروں کا میں فیکل کا ٹیسٹ کرا لوں گوبر کا ٹیسٹ کروالوں مینگن کا ٹیسٹ کروالوں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میرے لیے یہ ڈیورمر جو ہے میرے جانوروں کے لئے بہترین ہے میرے پیسے بھی زیادہ خرچ نہ ہو میرا ٹائم بھی خرچ نہ ہو اور جانور کا نقصان بھی نہ ہو تو میرے خیال سے میں نے دونوں ٹوپکس کو اس میں کور کر دیا ہے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ایک دفعہ میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی کے چینل دا ہیلتھ ایسپیرنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اس کا لنک دیسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا ویسے بھی آپ سمپلی دی ہیلتھ ایسپیرنٹ لکھیں گے تو سنگل چینل جو ہے وہ ٹاپ پر آئے گا آپ اس کو سبسکرائب کیجئے تو دوستو اپنا خیار رکھیں گھر والوں کو خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ سکتے ہیں